اسلام علیکم ویئرز ویئرز قانون کی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر بس اکبر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ویئرز آج کا ہمارا موضوع ہے چھوٹے بچوں کی حوالگی نابالغان کی حوالگی کیسے ہوتی ہے ویئرز کبھی کبھار بیری خامد کے اختلافات بڑھتے بڑھتے اس لہائے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑنا جگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے بچے بے افیکٹ ہوتے ہیں ویئرز کبھی کبھار تو نوبت یہاں تک مہنچ جاتی ہے کہ بیوی کو گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے یا اسے زبردستی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور اس سارے پراسیس میں اسے چھوٹے بچے نم مصوم بچے کبھی کبھار جو فاطر ہوتا ہے جو والد ہوتا ہے بچوں کا جو بیوی کا خامد ہوتا ہے وہ اسے لے لیتا ہے اس صورت میں بیوی کیا کر سکتی ہے یہ ایک بڑی عجیب اور بڑی تکلیف تیز صورتحال ہوتی ہے کیونکہ کبھی کبھار کی کورٹس کے چہریوں میں دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں سے جدا کر لیے جاتے ہیں تو اس صورت میں ماں کے پاس کیا ریمیڈی حاصل ہے وہ کیسے بچے اپنے حاصل کر سکتی ہے اگر وہ حاصل کر سکتی بھی ہے یا نہیں کر سکتی ہے اس کا سارا پراسیچر کیا ہے میں یہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جب بھی کسی ماں سے اس کے چھوٹے بچے نابالغان سنیچ کر لیے جاتے ہیں یا نوچ لیے جاتے ہیں یا اسے لے لیے جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک ریمیڈی امیشہ عویدی بل ہوتی ہے اور جو بڑی فاسٹ ہے جس نے بڑا جلدی ایکشن ہوتا ہے ویورس وہ ریمیڈی بیسیکلی کیا ہے ویورس پاکستان کی ذابطہ جو فوئیداری ہے کریمنال پراسیجر کورٹ اس کی سیکشن فور ننیٹی ون ہے جو کہتی ہے کہ جب بھی کسی کی کسٹڈی اللیکل ہوگی یا امپراپر ہوگی تو کوٹ کے جریسٹکشن حاصل ہے ایڈیشنل سیشن جیج کے عدالت میں ایک پیٹیشن دائر کی جاتی ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی کسٹڈی جو ہے وہ اللیکل و امپراپر ہے بیسیکلی کسٹڈی باپ کے پاس اللیکل نہیں ہوتی لیکنی امپراپر ضرور ہوتی ہے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں اس کی حضانت کا جو حق ہے وہ ماں کے پاس ہوتا ہے اور یہ بچوں کا حق ہے کہ وہ اگر چھوٹے ہیں تو وہ ماں کے پاس رہیں گے اور قانون بھی ان کو یہ فیور کرتا ہے تو ویرز ماں ایک پیٹیشن دائر کرے گی ایڈیشنل سیشن جیج کی کورٹ میں اور اگر بچے بہت چھوٹے ہیں کیونکہ کبھی کبھار یہ دیکھا گیا ہے کہ سکنگ بی بی ہوتے ہیں جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں تو اس میں کورٹ ایک دن میں ہی پولیس کو ڈیریکشن دیتی ہے کہ بچے کو بازیاب کیا جائے اور اگر بچے تھوڑے سے بڑے ہیں دو تین سال کے ہیں تو ایک دو دن کا نوٹس ہوتا ہے اور پولیس کو یہ ڈیریکشن دی جاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کورٹ میں پیش کر دی جائیں اور جب بچے کورٹ میں پیش کر دی جاتے ہیں تو بچے جج جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ بچے ماں کے حوالے کر دی جائیں یہ ایک بڑی تیز اور پریس ریمیڈی ہے جو ماں کے پاس اویلیبل ہے کہ وہ جب بھی اس سے بچے سنیچ کی جاتے ہیں تو وہ فور نئیٹی ون کے تحت کوئی بھی عورت جس سے بچے سنیچ کی جائیں چھین لیے جائیں تو وہ اس کو پیشن دائر کر کے تو وہ بچے حاصل کر سکتی ہے یہ صرف بچوں تک محدود نہیں ہے میں فور نئیٹی ون کی جو ہے وہ سکوپ خاصا وائٹ ہے لیکن میں اس وقت صرف بچوں کی بات کر رہا ہوں سمٹیم ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں کے حوالے نہیں کیے جاتے اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر عمر میں زیادہ بڑے ہیں یا ان کو ماں سے الگ وہ ایک کافی ٹائم ہو چکا ہے تو پھر جو سیشن جج ہوتا ہے وہ اپنے آرڈر میں کہتا ہے کہ ماں اور باپ گارڈین کوٹ میں جائیں اور وہاں جا کے ماں گارڈین پیٹیشن دائر کریں جو ایک دو دنوں میں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو ٹائم لگتا ہے اس کے میریٹس وہ کس وجہ سے ہوتی ہے وہی لگ ہے وہ کبھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤ گا لیکن فیلال 491 کی حد تک ہے کہ یہ ایک تیز ریمیڈی ہے وہ جب بھی کسی ماں سے اس کے بچے سنیچ کیے جائیں لے لیے جائیں تو 491 کے تحت ایڈیشنل سیشن جج کے حدارت میں آ کے اپنے بچے لے سکتی ہے شکریہ